سلطانپور جویلز ڈکیتی کی گھٹنا کے بعد منگیش یادف کے انکاؤنٹر کی آگ ابھی بھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے منگیش یادف انکاؤنٹر کو لے کر اب پریوار اور پولیس آمنے سامنے آ گئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا دیکھئے یہ ریپورٹ سلطانپور ڈکیتی میں پولیس کا خلاصہ سی سی ٹی وی دکھایا منگیش یادف کا سچ بتایا پتا نے کہا آدھی رات کو بیٹے کو کیوں اٹھایا ڈکیتی، اینکاؤنٹر اور خلاصے کا پورا سچ یہ تصدیریں ہیں سلطانپور میں 28 اگس کو دن دہاڑے ہوئی ڈکیتی جس میں پولیس نے ایک ایک آروپیوں کی پہچان بتائی اس ڈکیتی کانٹ کے بعد آروپی منگیش یادف کے انکاؤنٹر پر خوب ہو ہر لامچا لیکن پولیس اس ماملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا دعویٰ کر رہی پولیس کے مطابق ڈکیتی کی خٹنا کے وقت وہ موجود تھا جب کھٹھیری بازار کے اوگ اناؤرمنٹ میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا جس سموہ نے گھٹنا کو کیا یعنی ڈکیتی میں جو سیدھے سامل رہے وہ دکان کے اندر گھوسے تھے وہ تھے پھرکان، انوچ پرتاب سنگھ، ارباز، منگیش یادو اور انکت یادو اور سیکھر ان کے ساتھ ارباز دورہ لائے گیا ہے کھگیات ویکتی بھی ہے جس کا نامہ بھی تک کلیر نہیں ہوگا ہے اس کے علاوہ ویپین سنگھ، وینائ شکلا، اجا یادو، اربند یادو، ویویک سنگھ اور درگیش پرتاب سنگھ یہ سب ہی اس گھٹنا ستھل کے آس پاس گھیرہ بندی کی ہوئے تھے تاکہ اگر کوئی سمسیا ہوتی ہے تو یہ پائر کر سکے پولیس کو ڈائیورٹ کر سکے اور ساتھیوں کو بھاگنے مدد کر بات اتنے بھر ہی نہیں ہے پولیس نے ایک کے بعد ایک گھٹنا کرم کو گستار سے بتایا ہے جس میں گھٹنا کے بعد سے لے کر منگیش کے انکاؤنٹر تک کی کڑیاں جوڑی گئی ہیں ڈکیتی کے بعد سے ہی سلطان پور پولیس، ایس ٹی ایک اور پولیس مکھیالے میں ڈی جی پی تا کس ماملے کو مونیچر کر رہے تھے موقع پہ لوگ آئے گھٹنا ہوئی، پولیس پہنچ گئی، فائرنگ ہو گئی آپریشن میں پولیس والے مر گئے، اپرادی مر گئے اس میں کوئی یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے اس طرح سے وہیں گھٹنا میں شامل منگیش یادف کا انکاؤنٹر ہونے کے بعد گھر والوں نے سوال کھڑے کر دیئے کہ پانچ ستمبر کو منگیش کا انکاؤنٹر کر دیا گیا جبکہ اس رات وہ گھر میں ہی پریبار کے ساتھ تھا رات میں ماں کے ہاتھ پیر باندیے گئے اور دو لوگ منگیش کو اٹھا لے گئے اپراد کی اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو انکاؤنٹر میں مارے گئے منگیش کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں منگیش یادف جانپور زلے کے انگرورہ کا رہنے والا تھا اس کے خلاف چوری اور لوٹ کے ساتھ ماملے درچ تھے منگیش پر پولت نے ایک لاکھ ہنام گھوشت کر رکھا تھا دو سے تین بار جیل بھی جا چکا تھا اس بات کو منگیش کی بہن نے بھی سوکار کیا ہے یہاں پہ نہیں ہے تمہاں نام کیا ہے ہمارے نام پرنسی یادف پرنسی یادف پرنسی یادف کیا لکھتی ہے منگیش کے منگیش کے بار جیل گئے ہیں صرف دو بار دو بار کہاں سے جونپور سے بار سلطان پر کتنے دن سے گئے ہیں دو تین مہینے سے پولس کی تھیوری پر پریوار کی لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں لیکن ایک دن پہلے ہی سلطان پر پولیس نے بھی گھٹنا میں شامل چار بدماشوں کو آریسٹ گیا ہے اور ویدھیادف درگیش سنگھ ویویک سنگھ اور وینیش چکلا کی گرفتاری کے بعد دو کروڑ سے زیادہ کیمت کی سونے کی جویلری بھی برامت کی گئی ایڈی جی ایس بی شرد کرنے اس بات کو اور پکتا کرتے ہوئے کہا کہ گھٹنا میں استعمال کی گئی بائک اور سی سی ٹی وی کے آدھار پر کئی مہتبپون ساکشے ملے ہیں بدماشوں نے گھٹنا سے پہلے دوبار رہ کی کی تھی وہ یہ بھی پتا ہے کہ جب بدماش وہاں سے سین سے جب بھاگ رہے تھے تو اس سمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ اسی سمیں جو برامت ہوئی تھی وہ بھی جویلر کے ساتھ اس سمیں شیئر کی گئی تھی اس کے پشتات جو مدد لی گئی اور پھر اس میں ٹیکنیکل سرویلانس اور ہیومن انٹلیجنس ان دونوں کے آدھار پر پورا سیکوینش جو ہے وہ جو میپ کیا جاتا ہے گھٹنا کے بعد موٹر سائیکل اور جو بولیروں جو گیٹوئی وییکل ان کی جانکاری کی جاتی ہے اور اس کے پشتات جو کاروائی کی گئی ہے اس میں جو برامت ہو رہی تھی اسی دوران ویپین سنگ جو اس گھٹنا کا جو مکھیا بھیوکت ہے اور ماسٹر مائنڈ ہے وہ وہاں پر بریلی جیل میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے بات کیول مانگیش یادب کے انکاؤنٹر تک سیمت نہیں تھی لوٹ کے مال کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے تھے لیکن پولیس نے ایک کے بعد ایک ایک اکشن لیتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کیا اور لوٹ کا مال برامت کر لیا اس بات کو لے کر سراپا ویفسائی نے بھی راحت کی سانس لی ہے میں پولیس کے کارسائلی سے پورا سنتوشت ہے اور سنتوشت تھا تب ہی آج ہمارے سامنے مال آ گیا بہت جیون میں پہلی بار اسی خوشی ملی اور اسا دیکھا گی ہر طریقے سے جو ہے پولیس نے ہمارا مدد کیا سیوگ کیا ہم بھی ساسن کو پولیس کو بہت سیوگ کیے 28 اگس کو بھری دو پہری فلمی سٹائل میں بھری دکیتی کی بارداد میں چودے بدماشوں کے شامل بھونی کی بات سامنے آئی ہے اس میں ایک بدماش مانگیش یادو انکاؤنٹر میں مارا گیا اور آج آروپیوں کو اب تک ارسٹ کیا جا چکا ہے ارباز پورکان انکت انوچ اجے اور اس کا ایک ساتھی پرار ہے بھرحال بولیس پرار آروپیوں کی تلاش کرنی ہے دن دہالے ڈکائتی کی وارداد کے بعد کانون ویوستہ پر ہونے والے وار مانگیش یادو کے انکاؤنٹر کے بعد اور تیکھے ہوتے چلے گئے اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی اس بیچ اتر پردیش کے ڈی جی پی پرشاند کمار اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ماملے کا کھلاسہ سو فیصدی سہی ہے یہی نہیں اس وارداد میں لوٹا گیا پورا سونا بھی برامت کیا گیا ہے آٹھ آروپی اب تک گرفتار ہو چکے ہیں ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا جبکہ مکھ آروپی ماسٹر مائنڈ ویپن سنگ ایک دوسرے ماملے میں سرینڈر کر کے جیل گیا حالانکہ پولیس کسٹڈی ریمانڈ کے دوران اس کی نشاندہی پر ہی کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور سونے کی برامت گی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ماملہ فیلال تھنڈا پڑ گیا ہے لیکن سیاست جاری رہے گی کامرمن انیل کمار کے ساتھ رشاہ منیتر پاٹھی نیوز ایٹین لخنو